ہائی ویورز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل فود ویلی بائی سنو آج میں بنا رہی ہوں آلو کے کٹلس آلو کے کباب یا آلو کی ٹکی کچھ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں وہ بھی میرے سٹائل میں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز اسے لائک کیجئے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لیں گے یہ میں نے لیے ہیں دس بارہ آلو ہیں ان کو میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیا ہے اب میں ان کو میش کروں گی آلو کو جو ہے وہ میں نے میش کر لیا ہے اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی جو کہ کچھ ہیوں ہیں کٹل ڈال مرچ ہے چاٹ کا مسالہ ہے ایک چمچ سپیت زیرہ ہے ایک چمچ پسا گرم مسالہ ہے اور اس میں ثابت دھنیا بھی ہے پسا ہوا اور یہ نمک ہے یہ سب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اب اس میں گرین مسالے ڈالیں گے یہ ہے ہرہ دھنیا دو چمچ اور پدینہ دو ٹیبل سپون اور کچھ ہری مرچی ہیں میری بہت تیز ہوتی ہے اس لئے میں کم ڈال دی ہوں تو یہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور یہ ہے ایک میڈیم سائز کا پیاز میں نے لیا تھا یہ شریڈ کیا ہوا پیاز ہے اس میں سے پانی نکال لیا ہے یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی اور یہ چیٹوز ہیں جو بچے کھاتے ہیں یہ گرین کلر والا میں نے لیا ہے اور یہ تقریباً دو ٹیبل سپون ہے اس کو میں ہاتھ سے چورا کر لوں گی یہ میں نے ہاتھ سے چورا کر لیا ہے اور یہ دو ٹیبل سپون یہ بھی اس میں شامل کر دیں اس سے بہت اچھے اور سا ٹیسٹ آئے گا اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو اس لئے نمک آپ اپنے ضرورت کے مطابق اٹھ کیجئے گا اب ہم اس کو مکس کریں گے مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں بہت ہی فاسٹ اور ایزی ریسپی ہے یہ مسالے کو اچھے سے مکس کر لیں مسالہ میرا ہو گیا ہے ریڈی اور اس کے میں بنا لوں گی کباب کسی بھی شیپ میں آپ بنا لیں میں نے یہ کول شیپ میں بنائے ہیں اور آدھے میں نے لمبائی میں بنائے ہیں تو آپ جیسے چاہیں آپ اس کو بنا سکتے ہیں اب ان کو کریں گے فرائی فرائی کرنے کے لئے ہم لے گئیں ایک انڈا ہے اس میں میں نے نمک اٹ کیا ہے کٹی لال مرچ ہے اور یہ بریڈ کرمز ہیں اور یہ پین میرا گرم ہو رہا ہے تو اب یہ انڈے کو ہم پہنٹ لیں گے کٹی لال مرچ اور نمک ڈال کر اس کو ہم پہنٹ لیں گے اچھے سے پین گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ڈالوں گی آئل تقریباً دو سے تین چپ مچ ہے سات میں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایٹ کر سکتے ہیں ایک لیں گے کٹلس اس کو پہلے ہم کریں گے انڈے میں ڈپ اس کے بعد ہم اس پہ لگائیں گے بریڈ کرمز بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ بریڈ کرمز لگا کر آپ بنائیں بہت ہی مزیدار بنتا ہے اس کو ہم یہاں ڈال دیں گے پین جو ہمارا گرم ہوا ہوا ہے اسی طرح ہم دوسرا لیں گے اس کو بھی پہلے کریں گے انڈے میں ڈپ اور پھر اسی طرح یہ سارے بھی کر لیں گے تو یہ پانچ منٹ ہو گئے ہیں پکتے ہوئے ابھی میں اس کو پلٹوں گی یہ دیکھیں اس کا کتنا پیارا کلر آیا ہے واؤ زبتس بہت ہی پیارا کلر آیا اس کا پانچ منٹ پکایا میں نے ایک سائٹ سے کیونکہ یہ آلو تو ابلے ہوئے ہیں پکے ہوئے ہیں بس ان کو فرائک کر کے کلر ہی دینا تھا تو بہت ہی پیارا کلر آیا ہے ان کا یہ دیکھیں آپ اور گریل پین ہے تو اس پر یہ جو لائننگ اس کی آرہی ہیں یہ اور بھی اچھی لگ رہی ہیں یہ تیل آئل تھوڑا سا کم ہے اس کے پر میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی بس اسی طرح یہ سارے فرائ کر کے ڈش آؤٹ کریں گے اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اور مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ میری آپ کو ریسپی کیسی لگی اور کہ اللہ حافظ بائے بائے موسیقی 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 موسیقی